اسلام علیکم ویورز میں ہوں عبداللہ خان امید کرتے ہیں آپ سب ٹیک ٹاک پیٹ پارٹ ہوں گے دوستو بات کریں گے محمد عامر کے آن جی محمد عامر کو پی سی بی کی طرف سے گریل سنگنل مل گیا ہے ذرائع بتا رہے کہ محمد عامر کو ان کے منیجر کی طرح یہ پیغام مل ہے پی سی بی کی جانب سے کہ آپ اپنے ٹریننگ جارے رکھیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی بٹنس بھی دیان دیں تو اس کا اشارہ میرے خیال میں محمد عامر کے لیے تو خوشی کی بات ہے پی سی بی نے ان کو پی سی بی یہی چاہ رہا ہے کہ آنے والا جو ایشیا کپ ہے یا وڈ کپ اس سے پہلے محمد عامر کو ٹیم میں شامل کر لیا جائے یہ تو ہو گیا پی سی بی کا کہ پی سی بی چاہ رہے کہ پاکستان کے بالنگ لائن مضبوط ہو میں یہ سوچ کے یہ دیکھ کے اور یہ جو ڈیسیجن یہ ہے پی سی بی نے یہ دیکھ کے حرام ہو وہ اس لیے کہ پاکستان کو آلریڈی جو پہلے بالنز میں وجود ہے ان کا کیا کرنا ہے جو آپ محمد عامر کو بھی لیے آ رہے ہیں خیر اس پہ توڑی در بات بات کریں گے پہلے بات کرتے ہیں محمد عامر کی موجودہ جو سیزن گزری ہیں ایک بی پی اے لوگیا بنگلہ دش پریمیر لیگ اس کے علاوہ پاکستان سوپر لیگ میں بھی وہ کیل ہیں تو نظر دوڑاتے ہیں ان کے پی ایس ایل کی سیزن پہ جو انہوں نے کرچی کنز کی ممائندگی کی پی اے سیل میں انہوں نے ٹوٹل سات میچ کے لیے ہیں صرف نو ویکٹی حاصل کی ہیں چی اشعاریا تین ایک کے رن ریٹ ایک ایکانومی ریٹ کے ساتھ تو یہ ہوا ان کا پی اے سیل اس طرح بی پی ایل میں انہوں نے بی پی ایل میں انہوں نے ٹوٹل آٹھ میں گیارہ میچ کے لیے اس طرح انہوں نے آسی کی چھوڈا ویکٹیں اور اس طرح ان کی ایکانومی روڈ جو بنتا ہے وہ ہے آٹھ اشعاریا ایک تو یہ بی پی ایل اور پی ایس ایل یہ دونوں سیزن کو ملا کے کل انہیں اٹھار میچ کیلیں اٹھارہ میچ کیل کے محمد آمیر نے تیس وقتیں حاصل کی ہیں اور اس کے ساتھ ایکانومی رن ریٹ ہے ان کا چھ اشاریہ آٹھ پانچ کا ہے تو یہ اتنی بری پرپومنس بھی نہیں ہے جو آپ کہے کہ نہیں بھئی خراب کر کر دیکھیں کہ یہ نہیں زبردست ہے لیکن زیادہ بہترین میں نہیں تھی بتا سکتے ہیں بہتر ہے لیکن اس کا بنیاد نہیں بنتا میرے خیال میں کہ پی سی بی محمد آمیر کو ٹیم میں شامل کریں کیونکہ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کو اس وقت جو بھی مشکلات پچھلے دو ڈائی سال سے آ رہی ہیں وہ بولنگ میں نہیں ہے وہ بیٹنگ میں کمزوریاں ہیں بھائی پی سی بی کو چاہیے کہ وہ بیٹنگ پر اتحان دے وہ بیٹنگ کی طرف توجہ دے جو بیٹنگ ہے خاص کر میڈل آرڈر اس کو مضبوط کریں نہ کہ بولنگ پہلے سے ہمارے پاس بولنگ کی کوئی کمی تھی جیسے شاہین شاہ پری دیئے ہارس روگ اگر آپ کو بولنوں کی اتنی ضرورت ہے بولنوں کو بلا رہے ہو جو بندے دو دو تین تین سال تک نہیں کھل رہے ہیں وہ ان کو بلا رہے ہو تو پھر افغانستان کے خلاف یہ ڈراما کرنے کی کیا ضرورت تھی کیا ضرورت تھی جو آپ نے اپنے سینئر کلانوں کو آرام دیا خاص کر بولنوں کو ہمارے پاس شاہین شاہ پری دیا ہے زبردست پیسر ہے زبردست بالنگ کر رہے دو ڈائی ساتھ سے ٹیم کے ساتھ ہے ٹیم کی ریٹی آٹی ہے جس طرح آرس روگ پہ نظیم شاہ پر پوائنس کر رہے ہیں اس طرح سے جو حالیہ سیریز گزرائے ہمارا افغانستان کے خلاف اس میں زبردست دو بالر سامنے زمان خان اور حسان اللہ تو بھائی بالر ہمارے پاس پہلے سے کافی جو ہماری سٹریند ہے شروع سے کرکٹ کا تو ہماری بالر ہی ہے اس کو کیوں اور کیوں مضبوط کرنے بھائی بیٹنگ پہ بھی توجود کہ نہیں جتنا کرنے گیارہ کی گیارہ ہم نے بالر ہی کلانے ہیں میچ بالر ہوں نہیں جیتا ہے بھائی بیٹسمنوں کا بھی کچھ کرلو بیٹنگ ہماری بہت کم زور ہے وہ پریشیہ کپ آ رہے ہیں اس کے بعد بالر کپ میں بھی جانا ہے ہم نے تو آپ نے اگر دیکھنا ہے تو آپ نے بالر ہی دیکھنا ہے بالر ہمارے پاس پہلے سے اپیلیبل ہے وہ کافی ہیں اس کے علاوہ محمد عامر کے بات کرتے ہیں ایک تو محمد عامر کی واپسی ہو جی وہ علیک بات ہے لیکن کی بیہیوئر ان کا بیہیوئر ان کا رویہ جیسا انداز سے خاص کر بابر آزم کے ساتھ جو ان کا چل رہا ہے اب پی ایس ایل سے پہلے جو انہیں نے بات ہی کیے بابر آزم وہ علیک صاحب سابق جو چیئرمین پی سی بیہ رحمیز راجہ صاحب ان کے ساتھ ان کی جو بات ہے کہ تو کیا محمد عامر یہ معافیہ مانگ کے آئیں گے ان کی لادیوں سے یا بابر آزم سے یا خود ہی ایسی پی سی بی ان کو کہ چلو جی آؤ کھیل لو پاکستان کی یہ میرے خیال میں محمد عامر شروع سے ہی جیسے ہی میں صاحب سابق بتانو جیسے ہی وہ پہلے سے رمیز راجہ راشد لطیب اس کے ساتھ میں بھی ہوں میں شروع سے ہی محمد عامر کے خلاف ہوں بھائی جب سے اس پہ یہ الزام لگے ہیں اس کے جو معاضی ہیں اس پہ نہیں جانا چاہتے جب سے وہ آئیں میں ان کے جو کمبیک ہے یا ٹیم میں واپسی ہے اس کے بلکل خلاف ہوں کیونکہ آپ اسے بندے پی پیر بار ہی نہیں کر سکتے آپ کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے بھائی یہ بندے نے اسے کیا ہوئے ایک بار یہ ایسا اور نہ ہو کہ خود چھوڑو دوسروں کو نورکہ لائے ہماری لئے تو میرے خیال میں ان کی واپسی ٹیم کے لیے حیران کنی ہے ویسے یہ ڈیسیزن دیکھا تو بندہ سوچ میں ہی پڑھ جاتے کہ پی سی بی کو کیا ہو گیا امامر کو ان کی پیٹنس کو دے وہ اتنی ہائی لیویل کی نہیں ہے جب سے ان نے کمبیک کیا ہوئی تو کون سی وہ نے کوئی ایک سپل سوائی ایشیا کب کے جو بانگلیا دیش میں ہوتے ہیں انڈیا کے خلاف ایک سپل لیکن ایک سپل پر آپ پوری ان کا کریم نہیں گزار سکتے تو میرے خیال میں جب وہ آئیں گے میرا ٹیم کا جو باقی کی لانیوں کے ساتھ ان کا رویہ وہ کیسا ہوگا ٹیم کی حالت کیسے ہوگی ان سب کا جائزہ لینا چاہیے پی سی بی کو اس کے بعد ایڈی سی جن لینی چاہیے کہ آیا محمد آمیر پلپٹ ہیں وہ پاکستان کے لیے کھیل سکتے ہیں یا نہیں اللہ حافظ